بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اشتاہر دوستو اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اور کوئی سکل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے آن لائن ارلی سٹارٹ نہیں کی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سائٹ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں آپ اپنے سکول لائف یا کالی لائف کے جو نوٹس تیار کے ہوئے ہیں جو اسائنمنٹس تیار کے ہوئے ہیں وہ آپ آن لائن سیل کر سکیں گے چھوٹے ہوتے جب ہمارے دور میں تو ایسے ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس طرح کی دوکرومنٹس جو ہوتے تھے یا نوٹس تیار کیے ہوتے تھے وہ ہم بیج کے پتیسہ وغیرہ کھا لیتے تھے لیکن ابھی جو آن لائن کا نظام چاہ رہا ہے آن لائن کا دور چاہ رہا ہے اس میں ہم اپنی ہر چیز کو سیل کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایسے یوسفل کانٹینٹ ہے یوسفل ڈاکومنٹس ہیں تو ہم اسے آن لائن سیل کر سکیں گے اور اس کے بدلے میں پیسے کما سکیں گے تو یہ بہت ہی ضبادست اور اتھنٹک ویب سائٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس پر لاکھوں لوگ پیسے کما رہے ہیں کیسے اپنے پرانے ڈاکومنٹس اور اپنی اسائنمنٹس وغیرہ کو اور یہ ویب سائٹ کون سی ہے اس کا نام ہے studypool.com تو چلے ہم اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں کس پر ہم اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے اپلوڈ کریں گے اس پر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم یہاں سے پیسے کیسے ویڈڑو کروا سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر لے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لائب ٹاک کی سکرین پر جہاں آپ کو لائب اور پیٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ جس ویب سائٹ پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے ہم آج ہوں کہیں لائب ٹاک کی سکرین پر یہاں ہم جس ویب سائٹ پر کام کرنے والے ہیں اس کا نام ہے studypool.com یہ آپ دیکھ سکتے ہیں studypool.com میں نے ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے یہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں earn money by selling documents study documents یہاں ہم اپنے study documents کو sell کر کے money earn کر سکتے ہیں یہ clear cut انہوں نے یہاں لکھاؤ اس ویب سائٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے documents کو sell کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں earning کر سکتے ہیں نیچے مزید پڑھیں تو earn up to five thousand usd ہم ایک مہنے میں پانچ ہزار سے زیادہ documents پانچ ہزار سے زیادہ dollars یہاں سے earn کر سکتے ہیں مزید ان کا کہنا ہے کہ we share documents یعنی کہ ہم آپ کے documents کو لکھوں کروڑوں students کے ساتھ documents کو share کریں گے اور جو بھی کوئی student آپ کے document کو ایک دفعہ دیکھے گا تو آپ کو ہر view کے بدلے 10 ڈالرز ملیں گے یہ آپ اس سے مزید دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اچھا تو اس ویب سائٹ پر کام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ اوپر آپ رائٹ سائٹ پر دے سکتے ہیں sign up کا option آ رہا ہے یہاں آ کر ہم اپنے ڈاک یا اگر ہم سب سے پہلے اپنا account create کریں گے اگر account create کیا ہوئے تو login کے ذریعے ہم اس ویب سائٹ میں اپنا account open کریں گے تو چونکہ میں اس ویب سائٹ پر already کام کر رہا ہوں تو میرے یہ اس پہ account بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج پہ آپ کو login یا sign up کا option دکھائی نہیں دے رہا تو میں نے اپنے account کو open کیا ہے اس پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹ پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے کیا کیا چیزیں اس پر ہم upload کر سکتے ہیں اور اس سے earning کیسے کر سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پر یہ کچھ top earners شو ہو رہے ہیں یہ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے زیادہ سے زیادہ earning کی ہے ہماری ویب سائٹ سے یہ فرسٹ پہ ہے 90,000 ڈالرز یہاں سے earn کر چکے ہیں 88 اور 76,000 ڈالرز جو ہیں وہ یہاں سے earn کر چکے ہیں تو مزید ویب سائٹ کو explore کرتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں what to do یہاں ہم نے what to upload ہم نے ویب سائٹ پر کیا کیا upload کرنا ہے اس کے بعد مزید نیچے آئیں تو یہ دیکھیں how it works یہ ویب سائٹ کس طرح کام کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے اس پر کام کس طرح کرنا ہے کہ ہم earning کر سکے اور اپنی earning کو مزید بڑھانے کے لیے ہم ہمیں کون سے اقدامات لینے چاہیے maximize earning تو ہمیں اس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں ساب سے پہلے ہم دیتے ہیں what to do upload کہ ہم نے اس ویب سائٹ پر کیا چیزیں upload کرنی ہے کہ ہم earning کو ساب سے پہلے quiz exam preparation کہ ہم جو ایسے documents اس پر upload کریں گے کہ جس کو پڑھ کر exam کی تیاری کی جائسے یعنی کہ اچھا material ہو اور products کے لیے مفید ہو اس کے بعد old assignment ہم اپنی پرانی assignments assignments جو ہوتی ہیں colleges وغیرہ universities وغیرہ کی ہم ان کو بھی یہاں upload کر سکتے ہیں دوسرے تھرڈ نمبر پہ class notes class notes کو بھی ہم اس پر upload کر سکتے ہیں جو notes ہم نے اپنی study کے دوران ہم نے school life یا college life میں ہم نے classroom میں notes تیار کیے ہیں انہیں بھی ہم یہاں upload کر سکتے ہیں multi language content ہم اپنے جو content ہے وہ کسی بھی language میں یہاں upload کر سکتے ہیں کوئی language کا barrier نہیں ہے چاہے اردو، انگلیش، فارسی، چینیز جس زبان میں بھی ہمارے پاس ہمارے notes تیار کیے ہوئے ہیں وہ ہم یہاں upload کر سکتے ہیں مزید نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یعنی کا how it works یہ ویب سائٹ کس طرح کام کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ upload documents سب سے پہلے ہم نے اپنے documents کو یہاں upload کرنا ہے second pay files are approved second pay یہ کیا ہوگا کہ ہم جو اپنے documents upload کریں گے تو یہ ویب سائٹ والے ہمارے documents کو approve کریں گے کہ وہ useful ہیں یا نہیں ہے high quality ہیں کہ نہیں ہے تو اگر ہم ہمارے جو documents ہیں approve ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے documents مختلف users اسے دیکھیں گے students دیکھیں گے اور پوری دنیا سے کے ساتھ ہمارے یہ documents جو ہے وہ share کیا جاتے ہیں یہ ویب سائٹ کے ذریعے اور جو کوئی student یا کوئی بھی user جو اس ویب سائٹ کا ہے وہ my document کو دیکھے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا receive payment اس کے بعد ہماری earning جو ہے start ہوگی اور earning کتنی ہوتی ہے ہمارے ہر document کو دیکھنے پر ہمیں 10 ڈالرز ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیچے مزید آئیں تو maximize earning dues اور ڈاؤنٹس یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں ڈو کا وضل ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے کون سے کام کرنے ہیں ڈاؤنٹس اور جو اس طرح کے کام ہم نے نہیں کرنے تو ڈو میں یہ لکھا ہوئے کہ ہائی quality ہمارا جو content ہے ہمارے جو documents ہیں ہمارا جو material ہے وہ ہائی quality کا ہونا چاہیے international level کا ہونا چاہیے نہ کہ ادھر ادھر سے ہم نے اپنا جو content ہے وہ کٹھا گار کے upload کر دیا تو add document detail اس کے بعد ہم نے جو document upload کیا اس کی مکمل detail ہم نے یہاں لکھنے کہ ہمارا جو document ہے ہمارا جو content ہے وہ کس کے related ہے اس کے topics کیا ہے تاکہ وہ سمینے میں آسانی ہو اس کے بعد meaningful content ہونا چاہیے ہمارا جو content ہے ہمارے جو documents ہیں ہمارے جو topics ہیں وہ meaningful ہونے چاہیے educational لحاظ سے اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنے کون کون سے نہیں کرنے low quality ہمارا جو content ہے وہ low quality کا نہیں ہونا چاہیے bad title document میں کوئی bad title بھی نہیں دینا duplicate content duplicate ہم اپنے جو content ہے یہ کہ content کو بار بار ہم نے upload نہیں کرنا اور last پہ copyrighted content اور ہمارا جو content ہے وہ copyright نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم google یا net سے download کریں اور اس سے دوبارہ ادھر upload کر دیں تو اس طرح کا ہمارا جو content ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو تھے اس کا ترکہ کار اس کے بعد ہم یہ اوپر جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے یہ اپنے document وہ upload کیسے کرنے ہیں تو upload میں یہ دیکھیں یہ upload more files ہے یہاں سے ہم نے اپنا files جو ہے وہ upload کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس پر click کیا تو ہمارے یہ جو لیپ ٹاپ کی memory ہے وہ open ہو گئی ہے ہمارے gallery open ہو گئے یہاں سے ہم جو جو document ہے وہ upload کرنا چاہیں گے اس پر click کریں گے اور یہاں ہمارا جو document ہے وہ upload ہو جائے گا upload ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا چونکہ ابھی میرا کوئی document تیار نہیں اس لیے میں فیلال اس سے upload نہیں کر رہا تو جب ہم upload اسے کریں گے تو یہ review میں چلا جائے گا اور approve ہو جائے گا جب approve ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں documents approved جب ہمارا document approve ہوگا تو یہاں اس کے number لکھے جائیں گے one two three four جتنے ten hundred جتنے بھی ہمارے document سا وہ یہاں show ہو جائیں گے اس کے بعد decline جتنے ہمارے approve نہیں ہوں گے اس کی تعداد یہاں آ جائے گی اور جو ابھی approve ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ابھی نہ وہ approve ہو ہے نہ decline ہو ہے تو وہ pending بھی آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں show ہوگے اوپر میں لکھا ہوا ہے اپلوڑ ڈاکومیٹس ٹو ارن اپ ٹین ڈالرز پار ڈاکومیٹ ڈیوڈ ایک ڈاکومیٹ کو دیکھنے کہ ٹین ڈالرز ہمیں ملتے رہیں گے جی تو یہ تھا ٹریقے کار یہاں سے ارنی کرنے کا کہ ہم اپنے ڈاکومیٹس کو ہم اپنے جو پرانا کانٹینٹ ہے بکس ہیں نوٹس سیل کر رہے تھے اب دوسرا طریقہ ہے become آٹ ٹیوٹر اگر ہم میں کسی سبجیکٹ پر گریپ ہے گریپ ہے ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں ماسٹر ہیں تو ہم اس سے آن لائن ٹیچ بھی کر سیتے ہیں ٹیوٹر بھی بن سیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوئی ہے become ٹیوٹر پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جس طرح فائبر یا اس طرح فری لانس پلیئر فارم میں ان کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی بلکل ویسی ہے کہ لویس سروس فیس کے جب ہم یہاں سے پیسے کمال لیں گی یا جو جتنی بھی ہماری ارننگ ہوگی اس میں سے بہت ہی لو فیس ہے اس ویب سائٹ کی جو کے ٢٠ پر سنٹ ہے جیسے فائبر کی ٢٠ پر سنٹ ہے ہم نے ہنڈرڈ ڈالرز ارن کی ہے تو اس میں سے ٢٠ ڈالرز اس ویب سائٹ ہوں ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہ نیچے اپلائی نو پر کلک کریں گے اپلائی نو پر کلک کرنے کے پاس یہاں ایک جو فارم ہے وہ اوپن ہوگا اسے ہم فیل کریں گے جس طرح اپنا بائر نیٹا دیتے ہیں تو ہم ماری جو اپروو ہے وہ ہو جائے سٹارٹ اپلیکیشن نو پر کلک کرتے ہیں سٹارٹ اپلیکیشن تو اس کے پاس جو فارم آگیا یہ دیکھیں یہ فارم آگیا اس سے ہم فیل کریں گے اور ہم یہاں اس ویب یودفل ہے اور ہم اس ویسٹر آگیا سکتے ہیں تو اس کے لئے منیو پہ جائیں گے منیو میں جانے کے بعد آہ یہ میبیلس پہ جائیں گے میبیلس پہ جانے کے بعد اس پہ مزید آپشن آئیں گے کہ پیونیر یا پی پال یا اس طرح کے ویسٹر یونین آپشن آئیں گے جسی ذری ہم ویسٹر آگیا پاکشتان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے جو بہترین آپشن ہے وہ ایک پیونیر ہے اور ایک ویسٹر یونین ہے پیونیر تو جو ہے وہ جیز کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو ہمارے جیز کیش اکاؤنٹ بھی پیسے آ جائیں گے اور جو ویسٹر یونین ہے وہ اس پر اگر اپلائی کریں گے تو ہم شناست کار کا نمبر دیں گے اس کے بدلے ہمیں ایک نمبر ملے گا وہ نمبر ہم ویسٹر یونین کی کسی بینک میں جا کر دکھائیں گے تو ہمیں وہاں سے پیسے مل جائیں گے تو اس طرح پیسے ہم پیسے